ہلو ایوریون تو چلیے آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہوں اور آج کا کلاس ہے آپ کا سٹیٹک جکے کا پارٹ نمبر سیکنڈ پارٹ نمبر سیکنڈ ہے اور جو لوگ نیو ہیں نہیں جانتے ہیں اس چینل کے بارے میں تو جان لیجئے ترگیتم فور ایم کلب ایک گروپ ہے ٹیلی گرام پر ٹیلی گرام ایک ایپ ہے اس کو ڈانلوڈ کریں گے اور سرچ کریں گے صرف ترگیتم تو مل جائے گا یہ گروپ آپ کو ترگیتم فور ایم کلب وہاں پر جوائن ہو سکتے ہیں اب بات آتی ہے پرسنل گائیڈنس کے بارے میں تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہے لوگ مجھے واتس اپ پر میسج کریں گے اس نمبر پر اس پر میں آپ کو بتاؤں گا پرسنل گائیڈنس میں میں وکیبلری کس طریقے سے سکھا رہا ہوں تو چلیے آج کا کلاس ہم لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور آج کا کلاس پہلی بات کی پچھلے کلاس کا میں ریکیپ کروا دیتا ہوں یہ ہے یونین تیریٹری اور پڑی چیری کے بارے میں چار ڈسٹک ہیں اس کے پڑی چیری جو تمیل لادو میں ہے کریکل وہ بھی تمیل لادو میں ہے ینم جو ہے وہ اندر پردیش میں ہے ماہی جو ہے وہ کرلا میں ہے اور میپ میں بھی میں دکھا رکھا تھا پاؤز کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو کہ کون سا ڈسٹک کہاں پہ ہے اور کافی کنفیوزن والا چیز ہے یہ سب اور اس کے بارے میں جہاں تک بات ہے ٹوٹل ایٹ ہیں آپ کے یونین تیریٹری اور جو میں بتایا تھا بار ان لاداک میں ایڈمنیسٹریٹر کہاں کہاں ہوتے ہیں تو لکھ شدوی دادر نگر حویلی اندمن اندیو ایک ہی یوٹی ہے یہ دو الگ لگ نہیں ہے پھر چندگر میں بھی ایڈمنیسٹریٹر ہوتے ہیں اب سی ایم کہاں کہاں ہوسکتے ہیں کہاں پر چناؤ ہوتی ہے تو یہ دیلی جمہوین کاسمیر اند پردو جہری میں یہ سب ہم لوگ دیکھ چکے تھے پہلے اب جب بات کرتے ہیں آج کے کلاس کے بارے میں کہ آج کونسا ٹاپک ہے تو آج بہت ہی کنفیوزنگ کریئٹ کرنے والی ٹاپک ہے یہ ہے سوسیو ریلیجیس موومنٹ دیکھئے میں جو آج لیا ہوں صرف کنفیوزن والا لیا ہوں ایک الگ سی ٹاپک میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو سوسیو ریلیجیس موومنٹ کے اندر کتنے سارے ارگنائزیشن آئے تھے جیسے اپنے سماج کو صدارنے کے لیے اس کو ریلیجین سے کنیکٹ کرتے ہوئے لوگ کیا کیے تھے موومنٹ چلائے تھے اور جو بھی برائیاں تھی سماج میں اس کو دور کرنے کا بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا اور اسی کوشش میں بہت سارے سبھا بہت سارے سماج کے ساپنا کی گئی تو ہم لوگ ڈیٹیل میں جانیں گے ایک الگ سے ویڈیو میں آج کی ویڈیو ہے صرف کنفیوزن کریئٹ کرنے والے ٹاپک اور وہ ٹاپک ہے کیا تو صرف اور صرف برہمو سماج برہمو سماج کو لے کر کے کئی سارے اگزام میں کوششن پوچھتے رہتے ہیں کئی لوگ جانتے ہیں برہمو سماج کے بارے میں ہر کوئی جانتے ہیں لیکن اگر پوچھ دے کہ سادھاراً برہمو سماج کی ساپنا کس نے کیا تو کئی لوگ کیا کریں گے راجہ رام موہن رائے میں یہ ٹیک لگا کر آ جاتے ہیں جو کی غلط ہے تو میں آج اس کے کونسپٹ کے بارے میں بتاؤں گے کہ کون کس سے ٹوٹ کر بنا ہے کب بنا ہے کیسے بنا ہے اس کے بارے میں جرہ دیکھیں گے تو جرہ دیکھئے سب سے پہلی بات ہم لوگ کر لیتے ہیں راجہ رام موہن روحی جی کے بارے میں یہ کیا کرتے ہیں کہ آتمیہ سبھا آتمیہ سبھا اور پھر سماج سبھا یا سماج دونوں بولا جاتا ہے تو ان کا یہ کیا کرتے ہیں ساپنا کر دیتے ہیں کب اٹھارہ سو پندرہ میں کلکاتا میں اس ٹائم کلکاتا کو کیلکٹا کہا جاتا تھا تو کیلکٹا میں یہ کیا کرتے ہیں آتمیہ سبھا کی ساپنا کرتے ہیں اٹھارہ سو پندرہ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اٹھارہ سو تیس میں اٹھارہ سو تیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سبھا کام کرنا بند کر دیتی ہے مطلب ڈیفنکٹ ہو جاتی ہے مطلب فنکشن کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر سے راجہ رام موہن روحی جی کیا کرتے ہیں کا ڈیٹ کیا ہے تو اٹھائیس اگسٹ اٹھارہ سو اٹھائیس یہ یاد رکھنا ڈیٹ اس کا ڈیٹ کافی امپورٹن ہے برمو سماز کا کئے بار پوچھا گیا ہے اور یہ اس ریدم کو جرا سمجھنا یہ اٹھائیس ہے یہ آٹھ ہے اور یہ اٹھارہ سو اٹھائیس ہے مطلب ریدم کو سمجھتے ہوئے یاد کر لینا اٹھائیس آٹھ اٹھارہ سو اٹھائیس مطلب آٹھائیس اگسٹ اٹھارہ سو بیکتی ہیں تو یہ دیبندرناتھ ٹیگور جی کرتے کہ ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک الگ ہی سماز کا استھاپنا کر چکے ہوتے ہیں اور اس سماز کا نام ہوتا ہے تتو بودھینی سماز اور کب کرتے ہیں اٹھارہ سو انچالیس میں پھر ان کا کیا ہوتا ہے کہ اٹھارہ سو تیتالیس میں برمہ سماز کو یہ جوائن کر لیتے ہیں مطلب یہ پرانے والے برمہ سماز کو یہ جوائن کر لیتے ہیں کب اٹھارہ سو تیتالیس میں اور میں ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ یہ جو راجہ راہ موہن روی جو تھے ان کا جو دہانتہ ہو جاتا ہے اٹھارہ سو تیتیس میں تو اٹھارہ سو تیتالیس میں جب یہ جوائن کرتے ہیں برمو سماج کو کون دیویندر ناتھ ٹیگور جی جب کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے جوائنی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر دو نئے نئے فیگر ہوتے ہیں مطلب جو بڑے چہرے ہوتے ہیں وہ دو چہرے ہوتے ہیں ایک تو دیویندر ناتھ ٹیگور جی خودی ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں کیساب چندر سین دھیان سے سمجھنا اب برمو سماج میں یہ دو امپورٹنٹ ویکٹی ہوتے ہیں دیویندر ناتھ ٹیگور اور کیساب چندر سین پھر کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے ویچاروں میں تھوڑا سا متبید ہونے لگتا ہے اور اسی کے قارن یہ جو کیساب چندر سین جو ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے ایک الگ سماج کی ستھاپنا کرنی ہے آپ کے ویچاروں سے میرا ویچار مل نہیں کھاتا تو کیا کرتے ہیں کہ سب چندر سین جی جو ہیں وہ ایک الگ ہی سماج کی ستھاپنا کر دیتے ہیں جس کا نام وہ دیتے ہیں بھارت ورشیہ برہمو سماج اور اگزام میں پوچھا جاتا ہے برہمو سماج آف انڈیا یہ کر کے یہ کافی بار پوچھا گیا ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ برہمو سماج آف انڈیا کی ستھاپنا کون سے تیٹے ہیں سب چندر سین جی کس سے تھوٹ کر کے تو پرانے والے برہمو سماج اور جی سوچنے لگتے ہیں کہ میں برہمو سماج کا نام یہی رہنے دو اپنا چینج کردو تو اٹھارہ سو چھائرسٹ میں کیا کرتے ہیں یہ برہمو سماج کا رہ کرتے ہیں آپ دی برہمو سماج رکھ دیتے ہیں اور آدھے کا مطلع ہوتا ہے اوریجنل مطلع اوریجنل برمو سماج ہی رکھتے ہیں صرف نام میں چینج ہوتا ہے آدھ برمو سماج تو ایجام میں اگر پوچھا جائے کہ آدھ برمو سماج کی استحفنہ کس نے کیا تو آپ کو کہنا ہے دیویندرناتھ ٹیگور ناک کی راجہ راہ مہن رہے اور پھر جب بات آتی ہے کیساب چندرسین کی تو یہ تو کر چکے ہوتے ہیں اٹھارہ ست چھارسٹھ میں ہی الگ ہو کر کے کن سے دیویندرناتھ تیگوری سے الگ ہو کر کے برمو سماج آف انڈیا کر دیتے ہیں نام اب ذرا دھیان سے سمجھنا یہ جو کیساب چندرسین جی ہیں ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے بڑے بڑے چہرے ہوتے ہیں سماج کے بہت پرتیشتھت لوگ اور ویدوان لوگ ہوتے ہیں ان میں سے دو کافی فیمس ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہوتے ہیں شیونات ساستری اور آنند موہن بوسنام کے دو ویکتی اب یہ کیا کرتے ہیں کی ان دونوں کے جو ویچار ہیں ان سے مل نہیں کھاتا کیساب چندرسین جی سے اب ان لوگ بھی کیا کرتے ہیں یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں بھی ایک کیا کروں گا ایک الگ سے سماج کی ستھاپنا کروں گا اور یہ جو لوگ نام دیتے ہیں الگ کر کے مطلب برمو سماج آف انڈیا سے الگ ہو کر کے تو اس کا نام دے دیتے ہیں سادھارن برمو سماج بات سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ تو سادھارن برمو سماج کا نام ان دونوں نے دے دیا تو ان کے پاس بچ گیا کیا وہی والا برمو سماج آف انڈیا تو اس طریقے سے یہ چاروں کیا ہوتے ہیں ٹوٹ کر کے آتے ہیں اور سادھارن برمو سماج جو ستھاپنا یہ کرتے ہیں اٹھارہ سو اٹھتر میں کرتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھنا آپ لوگ تو یہ سب سے زیادہ confusion تھا برمو سماج کیا ہے آدھی برمو سماج کیا ہے کیساب چندرسین جی کا جو ہے برمو سماج آف انڈیا وہ کیا ہے پھر سادھارن برمو سماج کیا ہے تو نام میں تھوڑا تھوڑا فارق ہے ستھاپنا کوئی الگ کی ہیں الگ الگ دیٹ میں کیے ہیں تو اس کو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے تھوڑا سمیں پریاس کرتا ہوں کہ اسی میں سے کچھ آہ آپ لوگوں کو دے دوں کہ کیسے یاد رکھنا ہے تو اس کو کیسے یاد رکھنا ہے جب بھی پوچھ دے کہ آدمی سبا کیسا اپنا کس نے کیا تو کیسے اپنا رکھو گے اور برمو سماج으로م کیسا اپنا کس نے کیا تو کیسے ا Melanie روی جی اب جانی اس smجھیں اس کو یاد کریں گے کیub راجہ کی آتمہ راجہ کی آتما برمو میں ویلین ہو گئی بات سمجھ راجہ کی آتما برحم میں ویلین ہو گئی ایسے یاد رکھو گئے تو پتا چلے گا راجہ سے راجہ رحم ہو رہا ہے آتما سے آتما سبھا اور برحموں سے برحمہ سماج اب جرہ دیکھیں نیکسٹ آتے ہیں دیویندرناتھ ٹیگور جی وہ کرتے ہیں تتو بودھنی سماج کی استحاپنا اور آدھی برحمہ سماج کی استحاپنا اب جرہ دیکھیں اب اس میں کیا ہے آدھی برحمہ سماج جو ہے کیسے یاد رکھیں گے اس کو تو اس کو ایسے یاد رکھنا ہے کہ آدھی دیو جیسے بولتے ہیں ہم لوگ آدھی دیو بھگوان کو بولتے ہیں بھگوان سیو کو آدھی دیو تو آدھی دیو سے آپ کو یاد رہے گا آدھی برحمہ سماج اور دیویندرناتھ ٹیگور تو آدھی دیو جو ہیں وہ تتو میں ویلین ہو گئے کس میں ویلین ہو گئے تتو میں تو اس طریقے سے یاد رکھ لینا آدھی دیو تتو میں ویلین ہو گئے مطلب آدھی برحمہ سماج اور سمجھنا نیکسٹ کیسے آدھ رکھیں گے یہ جرح سمجھو یہ ہے برحمو سماج آف انڈیا تو اس کو آپ ایسے آدھ رکھ لو آئی سے آئی یاد رکھ لو اور کے سے کیا آدھ رکھ لو کے مطلب شورٹ فور میں آئی کے آدھ رکھ لو آئی فور برحمو سماج آف انڈیا اور کے فور کے سب چندر سین اس طریقے سے کوشش کرو آدھ کرنے کی نیکسٹ آتے ہیں سادھارن برحمو سماج اس کو کیسے آدھ رکھیں گے تو جرا ٹرک کو سمجھنا سادھارن جو بھگوان شیو ہیں کافی سادھارن ہے تو اس کو ایسے بول سکتے ہیں کی سادھارن شیو آنند میں ہیں بات سمجھ رہے ہو سادھارن شیو آنند میں ہے وہ کافی میڈیٹیشن کی عوشتح میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو اس طریقے سے یاد کر لو کی سادھارن شیو آنند میں ہیں تو اس طریقے سے یاد کر پاؤ گے کہ سادھار برحمو سماج کی صفح کس نے کیا شیوناتھ ساستری اور آنند موہن بوس نے تو اس طریقے سے میں ٹرک بھی آپ لوگوں کو بتا دیا دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنا اور جب میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس میں ہوتا کیا تھا یہ ٹوٹتے کس وجہ سے تھے آپس میں برمو سماز سے ٹوٹ کر کے آدھی برمو سماز انہوں نے نام رکھ دیا اور پھر اسی سے ٹوٹ کر کے کےسو چندر سینجی برمو سماز آف انڈیا رکھ دیے پھر سادھارن برمو سماز ایک آ گیا الگ سے تو یہ ٹوٹتے اس لیے تھے یہ جو ان لوگوں کا جو مقصد تھا وہ سماز میں سماز کو صدھارنا تھا اور دوسرا جو مین مقصد تھا اپنے اپنے فلوسفی کو لے کر کے ان لوگ آپس میں متبید کر بیٹھتے تھے اور یہ بہت بڑے گھر سے ہوتے تھے کافی بڑے بڑے لوگ تھے ریچ لوگ تھے یہ لوگ اور کئی لوگوں کے نام کے پہلے آچاری بھی آتا تھا تو آچاری ایک پوشٹ ہوتا ہے آپ کا کسی بھی سمودائے اور پانتھ میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹتے تھے آپس میں اپنے جو فلوسفی ہوتا ہے اس کو لے کر کے کہ نہیں میں اپنی صد کو نہیں مانتا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اپنی صد کو مانتا ہوں تو اپنی صد کو لے کر بھی لے کر کے بھی ان لوگ آپس میں ٹوٹا کرتے تھے اور ان لوگ کیا کرتے تھے ہندو دھر میں کئی برائیاں نکالتے تھے تو کوئی کہتے تھے نہیں ہندو دھر میں کتنی اچھائیاں ہیں اور پھر کنی کا کہنا تھا کہ اپنے سماج میں کیا کرنا ہے کرسٹینٹی کے ویچاروں کو بھی تھوڑا تھوڑا سامل کرنا ہے تو اس طرح سے آپس میں مطبید ہوتے ہوتے کیا کر دیے ٹوٹتے گئے اور اتنے سارے برمو سماج کی ساپنا ان لوگ کر بیٹھے تو بس ہم لوگ کو تھوڑا سا پرابلم دینے کے لیے ان لوگ ایسا کرتے پھرتے تھے بڑے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے خیر یہ مجاک کی بات ہے جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے ہماری سماج کے لیے اور بہت اچھے اچھے کام کی ہیں ان لوگوں نے تو آپ لوگ کو کیا رکھنا ہے کہ آتمی سماج اور پھر آتمی سبا کے ستھاپنا راجہ راہ موہن رہے کرتے ہیں اٹھارہ سو پندرہ میں کلکاتا میں پھر ہے برمو سماج کے ستھاپنا پھر سے یہ کرتے ہیں اٹھائیس اگست اٹھارہ سو اٹھائیس کو کلکاتا میں ہی پھر تتو بودھنی سماج کے ستھاپنا کرتے ہیں کون دیویندر ناث ٹیگور اٹھارہ سو انچالیس میں پھر آدھی برمو سماج کے ستھاپنا کر دیتے ہیں یہ اٹھارہ سو چیارسٹ میں پھر برمو سماج آف انڈیا یہ کر دیتے ہیں کون کسف چندرسین اٹھارہ سو چیارسٹ میں ہی یہ دونوں اور سادھارہ برمو سماج آتا ہے پکچر میں اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھاتر کو تو اس طریقے سے یاد رکھ لینا اب سب سے بڑا کنفیوزن کیریٹ ہوتا ہے یہ ٹیگور فیملی کو لے کر کے کبھی دیویندر ناث ٹیگور آ جاتا ہے تو کبھی آ جاتے ہیں دوائرکا ناث ٹیگور تو کبھی رویندر ناث ٹیگور تو جرا ان لوگوں کے بارے میں کنفیوزن آج جو بھی کریشن ہوتا ہے کنفیوزن وہ میں تھوڑا سا دور کر دیتا ہوں جرا دیکھو دھیان سے کہ ان لوگوں میں کیا کنفیوزن ہے دوائرکا انھر ناستے ہو دیکھنے واہما سک میرا دون دارہ کا ناسٹے گر وہ بڑے امکتی� تھے بہت بڑے آدمی تھے یہ رچ تھے بہت زیادہ تو یہ ایک صورت کے ساتھنا کیا تھے انکا نام تھا لینڈ ہولڈرز سوسائٹی یہ بھی سوسیو ریلیجیس مومنٹ میں ہی آتا ہے اور اس ارگنیزشن کو یہ کیا کرتے ہیں ساپت کر دیتے ہیں تو ایزا میں پوچھا بھی جا چکا ہے کہ لینڈ ہولڈرز سوسائٹی کی ساپنا کون کی ہیں تو دوائرکانات ٹیگور جی اور تتو بودھینی سماج اور آدھی برمو سماج ان دونوں کے بارے میں دیکھ لیا ابھی کہ دیویندرنات ٹیگور جی کیا کی ہیں ساپنا کیے ہیں اور نیشنل انتم کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ کس نے گایا تھا انیس سو گیارہ اسوی میں تو ایک گایا تھے تو ہم لوگ آج دیکھ لیے کہ کتنا سارا کنفیوجن ہوتا ہے ان سارے چیزوں میں آگے اور بھی ویڈیو میں بہت جلدی لانے والا ہوں تو آپ لوگ کوشش کرو یاد کرنے کی تو آج ہم لوگ دو چیز دیکھیں ایک برمو سماس سے ریلیٹیڈ جو بھی کنفیوجن تھا وہ اور دوسرا دیکھیں تو بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں مالیا جب پہلی بار کمپٹیشن کی جگت میں آیا ہے جیسے ٹویلتھ پاس سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ لوگ کی دماغ میں ہوتا ہے اتنا کمپلیکٹیٹی پوچھا جاتا ہے کیا ہاں جی بلکل پوچھا جاتا ہے اور پوچھا بھی گیا ہے کئی سٹیٹ پیسیس کے اگزیم میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس سے ریلیٹیڈ کوشن اور UPSC میں تو مت ہی پوچھو یہی سب سے کوشن ان لوگ آرائز کرتے ہیں اور ریلیوے میں بھی پوچھا جاتا ہے ریلیوے میں سیمپل پوچھے گا برمو سماج اور پھر سادھارا برمو سماج آدھی برمو سماج کے ساتھ آپ نے کس نے کیا سیمپل سیمپل سا پوچھ دیتے ہیں اور UPSC میں میچ کرنے والا پوچھ دیتا ہے کی میچ کرو کس کے فانڈر کون ہے آپ پھر ڈیٹ وائز کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ کو پڑھنا ہے اور جتنا بھی آپ لوگ کنفیوز کرتے ہو ہسٹری جیگرپی پالیٹری میں سب کو لاؤں گا اور کونسپ کے ساتھ اور ٹرک بتانے کی بھی کوشش کروں گا اپنے طرف سے جتنا ہو پاتا ہے اور اپنوں کے دماغ میں تھوڑا سا ڈالنے کی کوشش کروں گا تو چلیے آج کا کلاس یہ رپ پپ کرتے ہیں Thank you very much